کیا اللہ نے قوم نوح کو بنا مولد دیئے عذاب میں مبتلا کر دیا؟ بوتوں کی پوجا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اور اللہ سے مدد ماغنے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں آج کے ہمارے اس اپیسوڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کی خدمت میں سورہ انقبوت کی آیت نمبر چودہ سے لے کر سترہ تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اس سورے کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجْعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ان میں پچاس کم ہزار برس رہے اور ہدایت کیا کیے اور جب نہ مانا تو آخر طوفان نے انہیں لے ڈالا اور وہ اس وقت بھی سرکش ہی تھے پھر ہم نے نوح اور کشتی میں رہنے والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس واقعے کو ساری خدای کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی قرار دی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت میں موجود نکات کو بھی سنتے ہیں اس سورے کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور دیگر تمام لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کریں گے اب اس آیت کے بعد کی آیتوں میں جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب حود، جناب شعیب، جناب حود، جناب سالے اور جناب موسیٰ کی دعثانوں کو ہم پڑھیں گے اور گزشتہ امتوں کی آزمائشوں کے بارے میں جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کی نبوت کی مدت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے طوفان آنے تک جناب نوح کی نبوت کی مدت نو سو پچاس سال بیان ہوئی ہے لیکن طوفان کے بعد کی زندگی کی اور نبوت کی مدت بیان نہیں ہوئی ہے آیت کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں نمبر ایک تبلیغ کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے کلیات کو بیان کیا جائے پھر تفصیل اور اس کے بعد نمونے پیش کیا جائیں پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور اب مفصل طریقے سے بیان ہو رہا ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا نمبر دو قرآن مدید گزشتہ قوموں کی تاریخ کو جاننے کی طرف توجہ دلاتا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا جوزشتہ نبیوں کی تاریخ کا ذکر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا سبب ہے نمبر تین امبیاں لوگوں کے ہی بیچ میں رہتے ہیں فِیْهِمْ اگر کوئی نبی لوگوں سے تعلقات توڑ لے اور ان کو چھوڑ دے تو اسے سزا ملتی ہے جیسا کہ حضرت یونوس کے بارے میں ملتا ہے فَلْتَقَمَهُ الْحُودِ لوگوں سے دور ہونے کے بعد انہی مچھلی نے نگل لیا نمبر چار قرآن مجید انسان کی لمبی عمر کا تذکرہ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ لمبی عمر ہونا محال نہیں ہے نمبر پانچ اگر لوگوں میں قبول کرنے کی صلاحیت اور آمادگی نہ ہو تو ہزار سال کی تولیغ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا نمبر چھے تولیغ اور تربیت کرنے میں صبر کرنا اور ڈٹے رہنا ضروری ہے اَلْفَنْسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا یہ آیت جناب نوم کے ڈٹے رہنے اور لوگوں کی ہٹ درمی کو بیان کر رہی ہے نمبر سات عدد کو درست اور دقیق بیان کریں نمبر آٹھ امیاء کے پیغام کی طرف توجہ نہ کرنا ظلم ہے اور ظلم اللہ کے عذاب کا سبب ہے نمبر نو امیاء اور ان کے پیروکاروں کو اللہ کے عذاب سے نجات ہے نمبر دس حضرت نو کی لمبی عمر کشتی بنانا اور پوری زمین کا پانی میں ڈوب جانا یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا نمبر گیارہ اللہ کی مدد کا مطلب تلاش اور کوشش کو چھوڑ دینا نہیں ہے حضرت نو اور ان کے پیروکاروں نے کشتی بنائی نمبر بارہ بعض لوگ اور کچھ واقعات زمانے اور مکان سے بڑھ کر ہوتے ہیں اب آئیے اس سورے کی آیت نمبر سولہ کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ بھائیوں خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھتے بوچھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آیت نمبر سولہ میں موجود نکتے کو بھی سن لیتے ہیں حضرت نور کے بعد دوسرے اول العزم نبی حضرت ابراہیم ہیں جنہیں رسالت دے کر بھیجا گیا نکتے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں ایک توحید اور تقوی انبیاء کے ذمہ داریوں کے اہم موضوعات ہیں نمبر دو بینہ تقوی کی عبادت کسی کام کی نہیں نمبر تین اللہ کی عبادت اور تقوی کے سر یہی خیر حاصل کیا جا سکتا ہے نمبر چار جو لوگ توحید اور تقوی کو چھوڑ کر غیر خدا اور پسات کی طرف جاتے ہیں اسل میں وہ جاہل ہیں بینہ تقوی کا عالم جاہل ہے نمبر پانچ علم اور اس کی ترقی کے ساتھ عبادت اور تقوی کی مسلحتوں کو جانا جا سکتا ہے آئیے اب اس سورے کی آیت نمبر سترہ کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له تم لوگ خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹی باتیں اپنے دل سے گڑتے ہو اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہاری روزی کا اختیار نہیں رکھتے بس خدا ہی سے روزی بھی مانگو اور اسی کی عبادت بھی کرو اور اس کا شکر کرو کیونکہ تم لوگ ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت میں موجود نکات کو بھی سنتے ہیں پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دیا اور اس آیت میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کو بے فائدہ اور مردود بتا رہے ہیں اور آیت کے آخر میں ایک بار پھر اللہ کی عبادت کی تاقید کر رہے ہیں شرک اور بتوں کی پوجہ کی کوئی دلیل ہے بول بت صرف جمادات ہوتے ہیں دوہم بتوں کی پوجہ کرنے والے ہی انہیں بناتے ہیں سوہم اپنی پوجہ کرنے والوں کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے اس آیت میں حضرت ابراہیم نے تین مرتبہ مشرکوں کو خدا کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہوں سے براہ راست بات ہوئی ہے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں نمبر ایک جو لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں وہ اپنے کام کا جواز پیش کرتے ہیں نمبر دو اللہ کے علاوہ کی عبادت کا ایک مقصد رزق و روزی حاصل کرنا ہوتا ہے نمبر تین اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتا ایسا نہیں ہے کہ قدرت رکھتا ہے مگر دیتا نہیں لا يملکون یہ نہیں فرمایا لا يرزقونکم نمبر چار تبلیغ اور رہنمائی کرنے میں جب کسی سوچ کو باطل ثابت کر دیں تو حق کا راستہ بھی دکھائیں نمبر پانچ جب تک لوگ غیر خدا سے نا امید نہ ہو جائیں اللہ کی جانب نہیں آتے نمبر چھے خدا تو رازق ہے مگر انسانوں کو کوشش اور محنت کرنا ضروری ہے نمبر سات پہلے لوگوں کی مادی اور مالی ضرورتوں کو حل کیا جائے اس کے بعد ان کو تبلیغ کی جائے نمبر آٹھ رزق کا سرچشمہ اللہ کے پاس ہے نمبر نو عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس کے ہاتھوں میں قدرت ہے نمبر دیس قیامت اللہ کے احکام کے اجرہ کی زامن ہے تو ناظرین کرام ہم نے یہ جانا کہ اللہ نے قوم نوح کو بنا محلت دیئے عذاب میں مبتلا نہیں کیا بلکہ قوم نوح میں جناب نوح ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اس کے بعد بھی جب وہ ایمان نہ لائے اور سرکشی کرتے رہے تو اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا بوتوں کی پوجان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی دوسرے جمادات کی طرح بے جان جمادات ہیں نہ وہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ ہی وہ نقصان پہنچاتے ہیں اور عبادت خالق کی کی جاتی ہے مخلوق کی نہیں کی جاتی ہے اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے بلکہ انسان کے بس میں جتنا ہے وہ کوشش کرے اس کے بعد اللہ سے مدد مانگے یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ